ایک بڑا کومن سوال جو آپ لوگوں کی طرف سے مجھے دیکھنے کو ملتا ہے کافی عرصے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں آج دہی دیتا ہوں سوال ہے آپ کون سا ویڈیو ایڈیٹنگ سوفیئر یوز کرتے ہیں جو ویڈیو ایڈیٹنگ سوفیئر میں ہی یوز کرتا ہوں اس کا نام ہے ڈیوینچی ریزولف لیکن یہ سوفیئر میں کیوں یوز کرتا ہوں اور مجھے کیوں پسند ہے اس کی چھوٹی سے ایک بیک سٹوری ہے عموماً ویڈیو ایڈیٹنگ کے دنیا میں خاص کر نیوز کے دنیا میں جو دو بڑے سوفیئر یوز ہوتے ہیں جو میں نے پچھلے دس پندرہ سال میں یوز کی ہیں وہ ہے فائنل کٹ پرو اور اڈوبی پریمیر پرو میں ان دونوں کے بارے میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ کیوں مجھے دیوینچی ریزولف پسند ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فائنل کٹ پرو کی یہ سوفیئر ایپل کمپنی بناتی ہے اسی لیے یہ سوفیئر جو ہے وہ صرف میک کمپیوٹرز پہ ایپل کے جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں اسی پہ چلتا ہے اگر آپ کے پاس پی سی کمپیوٹر ہے تو یہ سوفیئر اس پہ نہیں چلے گا بیسک ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے آپ کی بیسک نیوز کے لیے یا نیوز کے پیکجزز بغنانے کے لیے یا باقی نیوز چھوٹی سے رپورٹ کرنے کے لیے بہترین سوفیئر ہے میک کمپیوٹرز پہ بڑا سیم لیسلی چلتا ہے اور اس میں بڑی سمپل سی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے جس کے لیے آپ چھوٹی موٹی جو ایڈیٹنگ یوز کرتے ہیں اس کے لیے بہترین سوفیئر ہے اگر آپ کے باس آئی فون ہے آپ نے اس میں آئی مووی کا سوفیئر دیکھا ہوگا جو ٹائم لائن کی اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا ٹائم لائن کا جو فیچر ہے جس میں آپ اپنی ویڈیو کلپس ایک کے بعد ایک رکھتے ہیں اس میں سناپ ٹائم لائن کا ایک فیچر ہوتا ہے جس میں میکنٹ کی طرح ساری ویڈیو جڑ جاتی ہے اور وہ بڑا کلکلی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے جو میک یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کے باس میک ہے اور آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں بہترین سوفیئر ہے اس سوفیئر کو اگر آپ لائسنس خریدیں گے افیشلی تو اس کی پرائز جو ہے ون ٹائم پرائز ہے تقریباً تین سو ڈالر یہاں پہ یو ایس میں آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ کتنی ہے لیکن ون ٹائم آپ کو کوس دینی ہے اور آپ اس کو لائف ٹائم اپ ڈیٹس اس کی کر سکتے ہیں اور اب جتنا چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میں نے فائنل کٹ پرو کافی عرصے تک یوز کیا اندین انڈسٹری میں ایک جو دوسرا سوفر ہے اڈو بی پریمیر پرو اس پہ پھر میں بعد میں سوچ ہوا اڈو بی پریمیر پرو اوویسلی اڈو بی کمپنی بناتی ہے یہ وہی کمپنی ہے جو فوٹو شاپ بھی بناتی ہے فائنل کٹ پرو کے مقابلے میں اس کے کچھ فیچرز یہ اچھے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی خاص موڈل کے کمپیوٹر سے جڑا ہوا نہیں ہے یہ پی سی پہ بھی سوفر چل سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس میک کا کمپیوٹر ہے میک بک پرو ہے یا میک آئی میک ہے تو اس پہ بھی یہ سوفر چل سکتا ہے یہ دونوں پہ کمپیوٹر ہے اس کے علاوہ ایڈیٹنگ کے کچھ ایکسٹر فیچرز میری نظر میں اس سوفر میں ہیں کچھ لیمیٹیشنز جو فائنل کٹ پرو میں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں تو وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں کافی ایڈیٹنگ جو ہے بہت سارے فیچرز کافی ڈیٹیلڈ اس میں ہیں تو اس پہ آپ یوز کر سکتے ہیں کلر گریڈنگ کے اس میں کچھ آپشنز ہیں یعنی اگر آپ کوئی ٹریول بلاغ یوز کر رہے ہیں یا کوئی ایسی فوٹیج یوز کر رہے ہیں جس میں آپ کو کلر کرک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس میں ایکسٹر فیچرز آپ کو دیے گئے ہیں پرائیس کے حوالے سے اس سوفر کی ایک نیگٹیو بات میری نظر میں وہ یہ ہے کہ اس کی ون ٹائم کاؤس نہیں ہے اگر آپ اس کا لائسنس خریدنا چاہتے ہیں سوفر کا تو آپ کو ون ٹائم کاؤس دے کے اس کو پوری لائف ٹائم کے لئے نہیں خرید سکتے آپ کو منتلی سبسکرپشن لینی پڑتی ہے اور یہاں پہ یوز میں اس کی منتلی سبسکرپشن ڈپینڈنگ اون آپ کون سا پلان لیتے ہیں ایڈوبی کا 20-25 ڈالر کے قریب اس کی پر منت کی کاؤس اگر آپ یہ سوفر لیں گے تو ہر مہینے آپ کو ان کو 20-25 ڈالر دینے پڑیں گے اگر آپ دوسری ایپس بھی خریدتے ہیں پورا پیکج خریدتے ہیں تو یہ کاؤس مختلف ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو منتلی پیسے پیے کرنے ہے which I personally don't like اور ان دونوں سوفیر کو یوز کرنے کے بعد finally مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ایسا سوفیر بھی ہے Davinci Resolve جس میں یہ سارے فیچرز آپ use کرتے ہیں Final Cut Pro کے اور ایڈوبی پریمیر پرو کے اور دوسری بات یہ کہ یہ سوفیر کا free version بھی available ہے اور paid version بھی available ہے اگر آپ Davinci Resolve 16 کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ ان کا ایک free software بھی download کر سکتے ہیں جس پہ آپ تمام اپنی basic necessities تمام basic جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے features ہیں اس کو use کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ software اچھا لگتا ہے اور ایکسٹرا feature اس کے professional version کے آپ use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی 300$ دے کر آپ اس کا professional version جو ہے وہ خرید سکتے ہیں one time cost ہے lifetime update ہے آپ کسی بھی وقت اس کو use کر سکتے ہیں Davinci Resolve کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں like I said وہ تمام سارے features available ہیں جو Final Cut Pro کے ہیں Adobe Premiere Pro کے بھی ہیں یہ PC پہ بھی software چلتا ہے Macbook پہ بھی software چلتا ہے لیکن اس کی بہترین جو plus point I think میری نظر میں ہے جو سارے professionals use کرتے ہیں وہ اس کے color grading کا option ہے especially جب آپ کوئی outdoor shoot کرتے ہیں کوئی short movie shoot کر رہے ہیں in fact جو یہاں پہ professional videographers ہیں professional filmmaking کرتے ہیں short movies بناتے ہیں even professional movies بھی بناتے ہیں اس کی color grading کے لیے بھی Davinci Resolve کو use کیا جاتا ہے اس کے color grading کے option amazing آپ بہت سارے features ایسی use کر سکتے ہیں جس میں ایک سین جو کہ اس کی کمپلیٹ تصویر بدل سکتے ہیں اگر آپ اس اس معاملے میں expert ہیں color grading ایک اور نئی دنیا ہے اس کی سائنسی الگ ہے but if you want to use that you can do that لیکن اس کے علاوہ آپ سارے بیسک فیچر جو ہیں Davinci Resolve کے اس میں بغیر color grading کے بھی use کرتے ہیں جنرلی میں جو videos کرتا ہوں اس میں color grading کے اتنی ضرورت پورتی نہیں ہے if i'm shooting here لیکن آپ outside like i said جائیں کوئی travel video shoot کریں کوئی wedding video shoot کریں یا کوئی professional film آپ shoot کریں تو اس کے لئے color grading کے بہترین اس میں option ہے تو یہ بیسکلی تین بڑے software ہیں میری نظر میں تین بڑے tools ہیں جس کو آپ use کر کے آپ اپنی videos create کر سکتے ہیں but if you ask me video editing کوئی software آپ use کریں it's just a tool یہ صرف ایک آلہ ہے آپ کی creativity کو اصل شکل دینے کا بہت سارے لوگ اس بات میں confused ہو جاتے ہیں کہ ہم کونسا camera use کریں کونسی video editing software use کریں میری نظر میں مجھے پوچھیں تو it's not the software that matters it's not the camera camera that matters اس software اس camera کے اندر جو content ہے جو آپ content use کرتے ہیں وہ ہی سب سے زیادہ strong چیز ہے جہاں تک آپ کی creativity کا سوال ہے وہ کہتے ہیں content is king اگر آپ کا content strong ہے تو it doesn't matter کہ آپ کونسا tool use کر رہے ہیں it doesn't matter کہ آپ کونسا video editing software use کر رہے ہیں یہ سارے ایک tools ہیں جس طرح کسی carpenter کو tools دیے جاتے ہیں تو وہ اپنی جو imagination ہے اس کی یا کوئی design ہے جسے furniture بنانا چاہتا ہے تو وہ جتنے زیادہ اس کے پاس tool ہوں گے اتنے آسانی سے وہ بنا پائے گا لیکن creativity آپ کو خود اپنے ایک ہی tool سے لانی ہے اور وہ tool جو ہم سب کے پاس موجود ہے اپنے creativity کو باہر لانے کے لیے آپ کو یہی tool use کرنا ہے آپ کے brain کو اس کے بعد جب آپ اس کو اصل شکل دینا چاہیں تو پھر یہ video editing software یہ جو camera ہے جو بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں I hope that helps that's it ملتے ہیں ایک اور video کے ساتھ ملتے ہیں